تو میں ان کو چلنج دیتا ہوں کہ اس بارہ آپ ٹینک بھی لے کے آئیں ایف سکسٹین بھی لے کے آئیں ہم ڈی چوک بھی پہنچیں گے اور اپنا وزیراعظم کو اڈیالے سے رہا کر کے وزیراعظم کی تخت پر بھی بیٹھائیں گے ہم لڑیں گے اس بار یہ جنگ اب وہ گوڑی گوڑی کل ختم ہوا جناب سپیکر زین میں یہ چیز بیٹھا لے کہ یہ کال فائنل کال ہوگی اور انشاءاللہ اللہ کو لوگ جو ہے وہ کی پی کے سے ڈی چوک اسلامباد یہاں ڈیالے موف کریں گے اور پھر وہ شخص اٹھ کے بانی پی ٹی آئی کا نام لیتا ہے اس کے ان موز سے بھی بانی پی ٹی آئی کا نام لینا اچھا نہیں لگتا یہ وہ بندہ ہے جس کو عمران خان نے اپنے گھر میں گس کے مارا ہے یہ اوقات کاؤسلر بننی کی ہے نہیں ان کی پارٹی جو ہے وہ اسٹیبشمنٹ کی گود میں بیٹھ میں اس فلور سے ان کو وہاں کر رہا ہوں یہاں آپ کو قوم جس نام سے یاد کرتی ہے ہاں دیکھیں امام ہاتھ وہ صرف عمران خان کی وجہ سے آئے نہ میرا کوئی ذاتی ووٹ ہے نہ یہاں پہ بیٹے ترنوے لوگوں کا کوئی ذاتی ووٹ ہے اب پارٹی لیڈرشپ کو بھی یہ پیغام میں اس فلور سے دے رہا ہوں کہ آپ فائنل کال کریں پار یا پار ہو اس بار کیونکہ ورکر یہ چارہ آئے کہ ہمیں انہوں نے ووٹ خان صاحب کی رہائی کے لیے دیا تھا اس دن جب خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی تھی اور اس فلور پہ بل پاس ہو رہے تھے تو وہ کسی کوئی پسند نہیں آ رہے تھے میں نے فلور مانگا مجھے نہیں دیا گیا خان صاحب سے کوئی بھی چیز زیادہ امیت ہے نہیں کسی چیز کی وہ جی ہمارے چیرمن صاحب انتہائی معدب انتہائی اعترام کے ساتھ وہ پریس کافرس کرتے ہیں کہ جی پانچ دن سے سیل کی بجلی بند ہے جسے ملنی نہیں دیا جا رہا وہ یہ پیغام تو دے دیتے ہیں پر یہ نہیں کہتے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے کہ اس بار کی جو کال ہوگی وہ فائنل کال ہوگی آپ نے جب بھی کال دینی ہے ذہن میں یہ چیز بٹا لے کہ یہ کال فائنل کال ہوگی اور انشاءاللہ اللہ کو لوگ جو ہے وہ کے پیکے سے ڈیچ ہوکہ اسلامباد یا اڈیالہ موف کریں گے ہم عمران خان کے ساتھ اور پاکستان لازم المنظوم ہو چکے ہیں ان کی رہائی کے بغیر نہ اس ملک میں استحقام آ سکتا ہے نہ ترقی ہو سکتی ہے نہ امن آ سکتا ہے کیونکہ استحقام اور ترقی کی چابی اڈیالہ کے بند قیدی کے جیب میں پڑی ہے پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں نہ عدالتے ازاد ہیں اس ملک میں نہ یہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے گا ملک اگر چلے گا تو ان ریاستی اداروں کے مشران کے مریض سے چلے گا جس کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں سیول سپرمیسی کے ہم قانون اور آئین کے مطابق چلنا چاہتے ہیں یہ جنگ ہماری اوپر مسلط کرنی کی کوشش کی جا رہی ہے اگر یہ جنگ ہماری اوپر مسلط کریں گے تو ہم جنگ لڑیں گے اس بار ہم لڑیں گے اس بار یہ جنگ آٹھ سو کنٹینر انہوں نے لگائے تھے رینجرز کو انہوں نے طلب کیا تھا باقی داروں کی فورسز موجود تھی جب کافلہ کے پی کے سے جا رہا تھا ڈی چوک تو میں ان کو چلنج دیتا ہوں کہ اس بار آپ ٹینک بھی لے کے آئیں ایف سکسٹین بھی لے کے آئیں ہم ڈی چوک بھی پہنچیں گے اور اپنا وزیراعظم کو اڈیالیس سے رہا کر کے وزیراعظم کی تخت پر بھی بیٹھائیں گے اس بار اب وہ گوڑی گوڑی کل ختم ہوا جناب سپیکر اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے جب ہم آگے بڑھتے ہیں جو حق پر کی پی کے حدود ختم ہوتی ہیں وہاں پر خندہ کی کوج دی جاتی ہیں وہاں پر کنٹینر کڑے کر دی جاتے ہیں آئین کے مطابق کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں بار بار یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ ملک ان کی مرضی کے مطابق چلے گا لیکن یہ ملک آڈیالا میں بند اس قیدی کے سپرویجن کے مطابق چلے گا جو اس وقت کروڑوں عوام دلوں کی دڑکن اس کے ساتھ دڑکتی ہے ہم انشاءاللہ یہ جو کاروائی پچھلی رات کو ڈالی گئی ہے اب دوسرا یہ مزاق بن گیا ہے کہ جب بھی یہ کاروائی ڈالتے ہیں تو رات کی تاریخیں میں ڈالتے ہیں اور رات کی تاریخیں میں صرف ڈکیپتی ہوتی ہے ہماری گورنمنٹ ختم کی گئی 9 اپریل کی رات کو اور رات کی تاریخیں میں ختم کی گئی جو بھی کاروائی انہوں نے ڈاللی ہوتی ہے رات کی تاریخیں میں ڈالتے ہیں امینڈمنٹ ہوئی اس ملک کے جمہوریت پہ شروع خون مارا گیا آپ پوری دنیا کی تاریخ ہٹائیں جنابی سپیکر ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی ملک کی بھی جوڈشری وہاں کی حکومت منتخب کرے گی مطلب یہ بات تو ایسی ہوئی بڑی سادہ سی کہ میں ایک کیس کرتا ہوں مجھ پرشا کار دیا جاتا ہے جب مجھے پولیس گرفتار لے جاتی ہے گرفتار کر کے اور میں پھر اپنے مرضی کا ایسے چھو لگاتا ہوں اس انویسٹیکیشن کے لیے جب میں اپنے مرضی کا انویسٹیکیشن کے لیے ایسے چھو لے کے آتا ہوں کیا وہ خاک انصاف کرے گا تو حکومت اب جو بھی کرے وہ اپنے ججز لگائی گی تو خیال جج جو حکومت کا لگایا ہوگا وہ خاک انصاف کرے گا حکومت کی جو بھی بھی ذابتیاں ہوں گی اور چھو بیس بھی امیڈمنٹ میں مجھے بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے پڑ رہی ہے کہ سینٹ میں ایک مندہ اڑتا ہے جس نے صرف سینٹ کی سیٹ کے لیے اپنے ڈومیسائل چینج کیا اس کی ایک لیگے سیٹی سو سالہ باچہ خان کی لیگے سیٹی لیڈر تھے ہم سب مانتے ہیں اس نے اپنے اباؤ اجداد کی جو عزتی وہ خاک میں ملا دی صرف ایک سینٹ کی سیٹ کے لیے اس نے کیپکے کا ڈومیسائل چینج کر کے بولوچستان کا ڈومیسائل بنایا اور اس کی اوپر کچھ دن پہلے تک وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیاں جو تھا وہ بنا رہا تھا فوج کی خلاف بات کر رہا تھا لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ رات و رات اس نے اپنی قیمت لگائی اور پھر وہ شخص اٹھ کے بانی پی ٹی آئی کا نام لیتا ہے اس کی انمود سے بھی بانی پی ٹی آئی کا نام لینا اچھا نہیں لگتا یہ وہ بندہ ہے جس کو عمران خان نے اپنے گھر میں گس کے مارا ہے اپنے گھر میں اس کو الیکشن کی مہر آیا ہے اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ آئیں مقابلہ کریں میدان میں وہ پشتوں میں کہتے ہیں راشا میدنی شاہ راشا میدانی شاہ سے پتہ دے ہو لگی اور آپ کے مقابلے میں ہم تحریک انصاف کا ایک ادنا ورکر کڑا کریں گے آپ کی عوقات کانسلر بننی کی ہے نہیں آپ نے ڈومیسائی چینج کر کے بلوچستان سے سینیٹر بنیں جس نے بنایا سب کو پتا پھر آپ نے ایک بیانیاں بنایا انٹی اسٹیبلشمنٹ والا رات و رات اپنی قیمت لگائی اور ہمیں پتا ہے کہ آپ نے کتنے پیسے لے کے چپیسوی امیڈمنٹ میں اپنے آپ کو کتنے میں بیچا ہم سب پتا ہے یہ سب کو پتا ہے جساہ صاحب میں ہماری کلیگ ہے روز اٹھتے ہیں وہ حکومت میں تنقید کرتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا بیانیاں انٹی اسٹیبلشمنٹ کا تھا انٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیانی ہے کہ یہ وجہ سے وہ یہاں پہ آئے ان کی پارٹی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گئی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسی ازار پختونوں کو بیچا اسی ازار ہماری شہادتیں ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی ان کے والد اسفاندیار والی صاحب کڑے ہوتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ وہ نیشنل ایکشن پلین کو بھی سپورٹ کرتا ہوں اور جو ملیٹری آپریشن پختونوں پہ ہو رہا ہے میں اس کو بھی سپورٹ کرتا ہوں ان کی وجہ سے ہم نے اسی ازار شہادتیں دی پختونوں کا خون انہوں نے بیچا اپنے بزنس ایمپائر کرے کیے پختونوں کی خون پہ آج یہ پختونوں کی لیڈر بنے ہوئے ہیں میں اس فلور سے ان کو آن کر رہا ہوں کہ آپ کو قوم جس نام سے یاد کرتی ہے ہم وہ نام نہیں لیں گے ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی ہم آپ کو آن کر رہے ہیں کہ اپنی موگ کو سنبھالیں آپ اگر آپ آئند آپ عمران خان کے خلاف یا اس صوبے کی چیف ایکزرکٹر کے خلاف بات کی پھر ہم فلور پہ وہ باتیں کریں گے جس کو آپ سن نہیں پائیں گے ساہ ساہ بتا دیا عمران خان کے شعرنے احمد پاکستان کا اور ترکی پاکستان جو سکتی ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے وہ بندہ ہی ہے جو پاکستان کو سیدھر سے پچھلا سکتے ہیں وہ ترکی کروا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے خود دیکھے کرونا کے دور میں اتنے راکھ راستے پوری دنیا میں ہاتھ روحار میں پیچھ جا رہا تھا لیکن پاکستان آگے جا رہا تھا آرودگاہ تھا یہاں پہ مہنگائی نہیں تھی سب کچھ یہاں پہ ٹھیک جا رہا تھا کرونا کے دور میں ہاتھ ہوتی ہے یہ کمال سے عمرہ خان نے کیا بس پوری دنیا ماتی بھی ہے عمرہ خان نے ہی کمال کیا اور کیوں نہیں کر سکتا یہ ہوتا دماغ کے بعد یہ دماغ سے عمرہ خان کے پاس ہے اور شریف خاندان اور رضائی خاندان یہ دور ہیں بس پیسے کے پجاری یہ پیسے پر چلنے والے لوگ ہیں یہ نہیں جانتے دماغ میں سیاست ہو چانے ہیں کیا کچھ کرنا ہے اور کیا ہونا چاہیے ان کو نہیں پتا ان کو پتا ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ ان کو کبھی مشکل ٹائم آیا نہیں ہے کبھی مشکل ٹائم آیا تو پھر پس ہونا اب وہ تو راکھ لڑی اس کو پتا ہے مشکل ٹائم سے اوپار ہر روز آتے ہوں گے ہر میچ میں مشکل ٹائم سے گزارتے ہوں گے اس کو پتا ہے کیسے نکالنا مشکل ٹائم سے اس لئے اس نے کرنا کے دور میں ملک کو نکال آؤ مشکل ٹائم سے ابھی دیکھیں یہ لوگ مرہ خان کو پیچھے پڑ گئے ہوں گے ہوں گے ابھی بات ہوئی تھی احمد والی خان کی والی خان صاحب نے کمال کرتے پہلے تو جیو جیو باتیں کر رہے تھے عمرہ خان بننے کوشی کر رہے تھے عمرہ خان کی کوپی کر رہے تھے بہت زیادہ لیکن عمرہ خان نہیں بن سکے ابھی آئے ہوں گے میں بات کر رہا ہوں گے پہلے بات کر رہا ہوں گے